بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مرتبہ میاں بیوی اپنے گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو گھر کے اندر ایک درخت تھا جس پر کافی پرندے بیٹھتے تھے بیوی بولی آپ اس درخت کو کٹوا دیں میری غیرت بلکل گوارہ نہیں کرتی کہ درخت پر بیٹھنے والے پرندوں کی نظر مجھ پر پڑتی ہے شاہر تو یہ بات سن کر بیوی سے بہت متاثر ہوا اور اس نے درخت کو ختم کروا دیا اس بات کو کافی عرصہ غزر چکا تھا ایک مرتبہ وہ اچانک کام سے گھر آیا تو اپنے بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر دور چلا گیا اور گھر سے دور کسی اور شہر میں کام کرنے لگا اسے کاروبار کے اندر لاکھوں کا فائدہ ہوا اور کاروبار کی وجہ سے باہر بہت مشہور ہوا جہاں تک کے وقت کے باشا تک بھی اس کی رسائی ہو گئی ایک دن اچانک بادشاہ کے محل سے چوری ہو گئی چور کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہے ایک شیخو بادشاہ کے محل میں آتا تھا جو آدھا پاؤں زمین پر رکھ کر چلتا تھا کسی نے پوچھا ایسا کیوں چلتے ہو بولا کیڑے مکوڑوں کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو وہ آدمی فوراں بادشاہ کے پاس گیا اور بولا بادشاہ سلامت وہی شیخو چور ہے آپ کا جب شیخو کو پکڑ کر لائیا گیا تو وہ واقعی چور ثابت ہوا سارا سامان اس کے پاس سے نکلا بادشاہ تو بہت حیران رہ گیا اور پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو پاک باز تھا وہ شخص بولا میرے گھر میں درخت نے مجھے نصیت دی تھی کہ جو لوگ ضرورت سے بھی زیادہ نیک دکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بلکل ویسے نہیں ہوتے جیسے نظر آتے ہیں ناظرین ہمارے لئے نیک بننا تو بہت مشکل ہے مگر نیک دکھنا اور کہلوانا چاہتے ہیں یہ منفقت کا سب سے آلہ درجہ ہے دو باتیں جو بیوی چھپاتی ہے جب آپ غصہ کریں گے تو وہ آگے سے نا نفرت کا اظہار کرتی ہے اور نا محبت کا مگر ایسی صورت میں مرد اس کے دل سے اتر جاتا ہے مگر نیک دکھنا ہے